دوستو میں عادل خان آج کا دن بھکتوں کے لیے بہت سوجی ہونے والا دن ہے کیونکہ آزم خان کی دو بلڈنگز گرانے کا جو آرڈر فرمان جاری ہوا تھا اس پر سپریم کورٹ نے اسٹے لگا دیا شاروخ خان کے بیٹے آریان خان بائزد بلکل ہر کیس سے بری ہو گئے ہیں ان کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا اب گیان واپی مسجد کے بعد جو اجمیر میں تماشا چل رہا تھا اس میں بھی قراری چوٹ بھکتوں کو پڑے ہیں درگاہ کے ہندو مندر کا ہونے کا دعویٰ کیا گیا تھا مہارانہ پرتاب سینہ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ سواستک کے چن نے اجمیر شریف خواجہ مندین چشتی کی درگاہ میں ملے کہ درگاہ میں کھٹکوں پر سواستک کے نشان بنے درگاہ کمیٹی کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ اس طرح کا کوئی نشان نہیں ہے اس کے بعد کئی خباروں کی ٹیم کئی پورٹرز کی ٹیم اور انوریسٹیگیشن ٹیم پہنچیں پرتال کی موقع پر تو دیکھا کہ درگاہ پر کوئی ایسا نشان نہیں ہے جس کا دعویٰ کیا جا رہا ہے اب پرتاب سینہ جیسے ککرموتے سنگٹھن کی طرف سے جو فوٹو دکھایا گیا وہ دھائی دن کے جھوپڑے کا تھا دھائی دن کا جھوپڑا درگاہ سے تھوڑا آگے ہے وہی کا تھا وہ نشان ٹیم جب دھائی دن کے جھوپڑے پر پہنچی پرتاب سینہ کی طرف سے دکھایا گیا فوٹو جیسا سواستک کا نشان وہاں دکھائی دیا درگاہ میں نہیں ایک کھڑکی پر یہ بنا ہوا تھا لیکن اس کا درگاہ سے کوئی لینا نہ دینا نہیں کوئی لنک نہیں اور اس سواستک کے نشان سے یہ ثابت نہیں ہوتا یا مندر تھا یعنی جس سواستک کو لے کر دعویٰ کیا گیا تھا وہ جھوٹا نکلا یعنی صاف ہو گیا کہ پرتاب سینہ نام کا ککرموتا سنگٹھن ہندو مسلمانوں کے بیٹ نفرت پھیلانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا اور اب اس سنگٹھن کے برے دن آنے والے ہیں کیونکہ اب اس کے خلاف کاروائی کی تیاری ہو رہی ہے اور اس کے مدد جو گودی میڈیا اٹھا رہا تھا ان کے موہ پہ بھی تھگ گیا ہے درگاہ کمیٹی مہنی دن چشتی کی درگاہ کی کمیٹی جو ہے اس کے دیوان کے بیٹے ہیں سید نصیر الدن چشتی انہوں نے کہا کہ درگاہ آٹھ سو سال سے گنگا جمنی تہذیب کا سب سے بڑا استحال ہے ہندو مسلمان جم کر یہاں آتے ہیں یہ دھارمک بھاونا کو ٹھیس پہنچانے والا کام ہے جو کیا گیا ہے اس سنگٹھن کی دعو سے اس پر چرچہ کی گئی ہے جو بھی لیگل کاروائی ہوگی وہ کی جائے گی اس پرتاب سنگٹھن کے اقلاب یہ لوگ پرتاب پانے کے لیے سستا طریقہ ہے اور ہم اس کا کھنڈن کرتے ہیں مہرانہ پرتاب سینہ کے راشتری ادھیکش راج وردھن سنگھ پرمان مکہ منتری راجستان کے مکہ منتری درگاہ راجستان میں ہے اجمیر تو مکہ منتری عشو گہلوت کو ایک خط لکھاتا جس میں کہا گیا تھا کہ اجمیر میں جو حضرت خواجہ غریب نواز کی درگاہ ہے وہ ہمارا پرچین ہندو مندر تھا وہاں کی دیواروں اور کھڑکیوں میں سواستک اور ان ہندو دھرم سے سمندر چن بھی لیں بھائی میری کرسی کے نیچے بھی جو ہے کوئی چن ہے ڈھونڈو آکے کس کے عجیب بات ہے مہارا پرتاب سینہ کی مانگ ہے کہ بھارتی پراتت سرویشن ویبھاگ کی طرف سے سروی کر آیا جائے انہوں نے کہا تھا لیکن اب انویسٹیگیشن سامنے آ رہی ہیں اور یہ کورٹ میں جائیں گے تو پتہ چل جائے اس سنبند میں عجمن سید جادگان کمیٹی کے سچیب واحد حسین انگار شاہ نے کہا کہ یہ بیان آج ہی نہیں آیا بلکہ آتے رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ایسے بیان آگے بھی آتے رہیں گے کیونکہ ہوا ایسی چل رہی ہے مذہب اور دھرم کے نام پر آراجکتہ پھیلانے کے لیے لوگ ایسا کرتے ہیں عجمیر ہی نہیں سبھی صوفی سنتوں کے آشیانے ایسے ہیں آشیانے نہیں لکھا ہے آستانے ہیں جہاں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں شانتی قائم رہے اس کے لیے ہم سبھی کو سوچنا چاہیے ابھی تو یہ ایک سریز سل گئے آپ دیکھیں گیان واپی، متھرہ، کتم منار، دلی کی جامعہ مسجد اور عجمیر شریف درگاہ، خواجہ غریب نواز کی ابھی یہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ دلی میں بھی پہنچیں گے اور نہ جانے کہاں کہاں پھر آپ دیکھئے گا وہاں پہنچ جائیں گے بارہ بنکی، دیوہ پھر کلیر شریف پہنچیں گے پھر بریلی ہی پہنچ جائیں گے پھر دیوبند پہنچ جائیں گے تو یہ چرکوٹ ہیں یہ ایک دم سے تو نہیں ہوتا ایک پلاننگ ہے سادش ہے اور اب اس کا لوگ ڈٹ کر مقابلہ کریں گے کیونکہ مسلم سنگٹنوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ اب ایک ہونے کا وقت آ گیا ہے اب بردار سے باہر ہے اب ان کے خلاف لیگل کاروائی کی جنگ کی جائے گی اور ان لوگوں سے لڑا جائے گا اور ان کو پڑھنی دی جائے گی خیر یہ اپیسوڈ آپ کو کسا لگا اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر کریں ہمیں اجازت دیں جائے گ